بسم اللہ الرحمن الرحیم بی اے بی ایسی آن لائن اگزیم جن طلبہ و طالبات نے دیا ہے آج میں سپیشلی ان سے مخاطب ہو رہا ہوں میں نے کافی دنوں سے میں یہ کہہ رہا بتا رہا تھا کہ ایکزیک ڈیٹ آپ کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ بی اے بی ایسی آن لائن اگزیم کی کس دن اناؤنس ہوگی اس سلسلے میں میں نے 23rd date کا کہا پھر کل میں نے کہا کہ 24th کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا لیکن انفارچنیٹلی ابھی تک کوئی بھی final جو date تھی اس کی کوئی approval نہیں ہو سکی اس کی مختلف ساری وجوہات ہیں میں آپ کو وجوہات بھی ڈسکس کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں date کی طرف دوبارہ سے آؤں گا سب سے پہلے تو آپ کے جو MCQs پر جتنے ہوئے ہیں وہ سارے تو اسی وقت ہی ان کا result compile ہوتا رہا اچھا اس میں theory کے انگلش کے پیپر میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ subjective section بھی تھا یہ subjective section کے اندر آپ کے ایسے اس کا letter وغیرہ تھا اسی طرح اردو کے پیپر کے اندر بھی کچھ subjective تھا تو ان پیپر کو check ہونے کے لیے بھی کافی time لاغ رہا تھا کیونکہ یونیورسٹی میں central checking system ہے تو تمام پیپرز کو check کرنے کے لیے جتنے examiner سے وہ یونیورسٹی آئے اور انہوں نے ان پیپرز کو check کیا تو یہ سارا process complete ہوا پھر اس کے بعد MCQs اور جو theory کے paper سے ان کو ایک database کے اندر compile کرنا اور اس process میں بھی کیونکہ time لگتا ہے ایک ایک چیز کر کے اس میں addition ہوتی ہے ان کی award listیں بنتی ہیں یہ کام ہوا اس کے بعد جب یہ سارا کام ہوا ہے تو اس کے بعد ایسے بچے جن کے پیپرز error کی وجہ سے submit نہیں ہو سکے تھے یا internet problem کی وجہ سے ان کے پیپر submit نہیں ہو سکے یا کوئی ip conflict آیا اور انہوں نے کوئی half سے paper کیا half سے زیادہ paper نہیں کیا تو وہ paper جو تھے وہ ان کے submit نہیں ہوئے تھے ان کو manually ایک ایک user name ایک ایک user کو ایک ایک paper دینے والے بچے کو جو کہ 7-8% کے قریب بچے تھے ان کو کیا گیا manually ان کو addition کی گئی تاکہ وہ بھی اس process میں بھی کافی time لگا آج اس لسلے میں میں نے university authorities کے ساتھ بھی ملاقات کی جو انیورسٹی میں examination department کے جو لوگ ہیں ان سے بھی میری بات چیت ہوئی اور ان کو میں نے بتایا کہ مختلف rumors ہیں جو لوگ پھیلا رہے ہیں ڈیفرنٹ یوٹیوب channels کے اوپر یا ڈیفرنٹ میڈیا کے اوپر یا facebook کے اوپر کچھ کہہ رہا ہے کہ 26 کو result آ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے 28 کو آ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ سارے بچے fail ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ ہر بچے کو traditional paper بھی دینا پڑے گا خواہ اس نے online paper دیا تو اس سلسلے میں controller examination نے بھی اور جو other authorities ہیں انہوں نے category کے لیے بتایا کہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے یہ ساری افوائیں ہیں یونیورسٹی نے ابھی تک کوئی date بھی ہی announce نہیں کی نہ یونیورسٹی نے بتایا ہے اگر یونیورسٹی کوئی date announce کرے گی تو وہ پنجاج یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ بھی دے گی ایسی ابھی تک کوئی date نہیں دی دوسرا کہ اگر tradition میں سب لوگ appear ہوں گے تو اس کا ایسا بھی انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے تو ایک بات جو بڑی important تھی کہ جو science کے students ہیں ان کے practicals کا کیا بنے گا اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ جب یہ result ہم announce کریں گے اس کے بعد ان کی بقاعدہ طور پر practicals کی date sheet announce کریں گے تو وہ کس دن ہوتی ہے یہ paper کا کس دن result announce ہوگا وہ میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں ابھی انہوں نے پچھلے دو دن سے different جو proctor سے ان کو اپنے department میں بلا کر ان سے process دوبارہ سے start کیا کہ ایسے بچے جنہوں نے paper تو attempt کیا لیکن proctor سے کہ اسے غائب ہونے کے بعد جیسے اگر آپ google meet پہ رابطے میں تھے paper کر رہے تھے google meet off ہو گیا یا manually کسی نے off کر دیا تو ایسے بچوں کو تھروری بتایا جا رہا ہے کہ ان کے papers کو consider نہیں کیا جائے گا وہ traditional میں دیں گے ابھی اس پہ مزید اس پہ وہ working کر رہے ہیں اس کو ابھی two سے three days مزید اس پہ کم از کم لگیں گے اس کے بعد ان کی جو نئی transcript کس طرح کی بننی ہے کس طرح کا result card issue کرنا ہے اس پہ working ہوگی اور اس کے بعد یہ final کہلیں کہ announcement کی طرف result جائے گا ابھی تک یہ بڑا category کیونکہ آج 24 تاریخ ہے 30 تاریخ تک 30 ستمبر تک کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی result announce ہو انہوں نے ہمیں authorities نے بتایا ہے کہ جو minimum possible time ہے وہ ہوگا first week of October کہ کس طرح result announce ہوگا دو کو ہوگا تین کو ہوگا ابھی exact date وہ نہیں بتا با رہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی بعد میں بچوں کو complaint ہو بعد میں کسی قسم کی کیوری ہو اس لیے ابھی تک کوئی result کی final date نہیں ہے expected date جو ہے وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں آپ کو ہمیشہ correct بتاتا ہوتا ہوں الحمدللہ تو میں نے ان سے پوچھنے کے بعد ان سے بات کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ first week of October میں انشاءاللہ result announce ہوگا اور کونسی date کو ہوگا اور کتنے بجے ہوگا ابھی انہوں نے کوئی چیز بھی نہیں بتائی اس لیے طلبہ طالبہ آپ social media جو other youtube channels یا other لوگ افوائیں پھلاتے ہیں کوئی rumors پھلاتے ہیں آپ بچوں کو tension دیتے ہیں اس پہ بالکل کان نہ دھریں آپ پی یو کی ویب سائٹ کو صرف وزٹ کریں پی یو کی ویب سائٹ پہ ہی ساری آپ کو update دی جائیں گے اور ہر چیز وہیں پہ بتائی جائے گی تو امید ہے کہ آپ ابھی result کا wait کریں گے آپ کو میں اس channel پہ اپنے اس channel پہ میں انشاءاللہ آپ کو exact update دوں گا جیسے ہی کوئی date announce ہوتی ہے میں آپ کو message کے ذریعے community message کے ذریعے جب میں کسی ویڈیو کے ذریعے ضرور آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تو امید میں رکھتا ہوں کہ آپ ابھی wait کریں third year کی base پہ آپ اپنے papers کا apply کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں اور جو بھی چیزیں final ہوتی ہیں وہ آپ سے میں share کر لوں گا آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ